میں اسے میں غزات کر دوں 63 کے تحت جو قانون انہوں نے نفض اپلائی کیا ہے 361 اگوا کی دیفنیشن ہے پہلے ہمیں اگوا کی قانون کے تحت دیفنیشن سمجھنا ضروری ہے کوئی لڑکی 16 سال سے انڈر اور لڑکا 14 کے انڈر تو عمر کے حد تک اچواک ہو گیا قانون کا یا اسے ٹیک اوے پکڑ کے لے جائے جائے یا انٹائیس اوے انٹائیس اوے ہے سیڈیوس کیا جائے ورگلایا جائے گلوایا جائے اور ساتھ اگر آپ اس کو گارڈین کی مردی کے خلاف یعنی کہ مینک آدمی صاحب ان کی مردی کے خلاف ان کی سیف کیپنگ سے دور لے جاتے ہیں تو یہ کٹ نیپنگ ہے کیونکہ بچوں کو کھلونے آپ کو پتہ ہے 6-7 سال کے بچے بڑے واقعہ ہوتے ہیں کھلونہ دکھا کے کوئی بلی کا بچہ دکھا کے اپنے پاس گلا کے لے گیا آئیسین کھانے کے بہانے لے گیا وہاں کوئی بچہ ریزسٹ نہیں کر رہا ہوتا وہ ساتھ چلا جاتا ہے اگوہ کار کے تو اگوہ اس دن کا آکے ہو گیا جس دن آپ نے بچی کو برگلا کے خصے باہر بلایا اور اپنے ساتھ لے گئے وہاں پہ اگوہ کا کرائم کمٹ ہو گیا پھر وہ کنٹینیوئن کرائم ہیں سترہ تحریف کو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے نکاح کیا ہے تو اس 24 گھنٹے تک تو بچی اگوہ کے زمرے میں آتی ہے تب ہی بچی کی عمر کی وجہ سے اور چونکہ یہ کلیم کیا گیا اور ملزم اپنے بیان میں کہا اس کو یہ حقائق چھپانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں کراچی میں تھا کے نہیں تھا یہ پوری کہانی کہ لڑکی نے تیرہ سال کی بچی نے خود ایک ٹیکسی پکڑی اس کو کہا بھائی مجھے لہور چھوڑ دو اس ٹیکسی ڈرائیور کا نام کیا ہے بچی پولس کو بتانی سکی اس ٹیکسی کا رنگ میں ایک موڈل کیا ہے بچی نہیں بتا سکی مسافت کی لہور تک 18 گھنٹے لگ گئے ہوں گے وہاں پہنچ کے میں نے زہیر کو فون کیا زہیر آیا اس نے دوستوں سے ادھار لے کے ٹیکسی ڈرائیور کو بائیس ہزار روپے کرایا دیا اور پھر مجھے اپنے والدین کے پاس لے گیا اگر آپ اس ٹوری کو فالو کریں تو کہیں پہ بھی زہیر کا کردار نظر نہیں آرہا آپ کو مگر اگر آپ یہ دیکھیں کہ رڑکا توزن کراچی میں اور ناصر کیے کہ ایک سڈن لوکیشن لہور سے کراچی میں آئی ہے ان 36 گھنٹوں میں لہور مورو ہیدر آباد مٹیاری کراچی اور پھر واپس یہ جرنی کیسے آ رہی ہے اور اسی ٹائم پہ آ رہی ہے جس وقت بچی گھر سے نکل چکی ہے اسے نکلے آدھا پونہ گھنٹا ہو گیا ہے اس وقت exactly لڑکی کی لوکیشن آدھا گھنٹا دور گھر سے آ رہی ہے یہ کیا اتفاق ہے دیکھئے نکاح کے حوالے سے حکمات ہیں آپ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ 18 سال سے کم عمر جو نکاح ہے وہ سن چائلڈ میریج میں غیر قانون نہیں ہے اس کے حوالے سے قانون خاموش ہے ریسنٹ ججمنٹ سب سے زیادہ فیڈرل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسنس بابر ستار صاحب کا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان نکاحوں کو وائی ڈائبنیشن سمجھا جائے مگر اس کو بچک سپریم کورٹ نے تو اڈاپٹ نہیں کیا ہے بٹ وہ ایک ججمنٹ ہے جس کو انٹرن یو بھی نہیں کیا گیا ہے تو اس ججمنٹ کی روشنی میں دیکھا جائے اور فقہوں کے لوگ رہتے ہیں تو شریعت کے حوالے سے ہر ایک کا پرسنل اپلائے ہوتا ہے اس کے اندر نکاح کی الگ رسومات اور چیزیں ہیں مگر اگر کس روشنی اور پہرائے میں بھی دیکھا جائے تو لڑکی کا صرف جسمانی ہی نہیں آقل طور پر بالک ہونا بھی ضروری ہے اگر یہ بچی تیرہ سال کی عمر میں ہی تیرہ سال گیارہ مہینے بیس پچیس دن کی عمر میں آقل اور بالک تھی ہر لحاظ سے تو نکاح خواہ کو نکاح نامے میں اٹھارہ سال عمر لکھنی کی کیا ضرورت پیش آئی یعنی کہ نکاح خواہ کے سامنے بھی وہ بچی اس حالت میں اس پوزیشن میں نہیں تھی اس کے پاس کسی ولی کی سرپرسکی اس پوزیشن میں حاصل نہیں تھی چونکہ اگر آپ پھر شریعت لحاظ سے بات کریں گے تو بچی آخری کورٹ میں سیٹمنٹ تک اپنا فقہ فقہ جعفیہ لکھوا رہی پھر اس کے حوالے سے آپ کے شریعت کے کچھ حکامات ہیں جو اپلائے ہوتے ہیں اور پھر اس عمر میں جس عمر میں وہ ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے اپنے ججمنٹ ہیں کسی فیزیکل نہیں نینٹل میچورٹی بھی آپ نے دیکھنی ہے دیکھیں یہ تو خسن ہے دین اسلام کا یہ میں آپ کو کانونی طور پر ایک سماجی طور پر بھی بات شیئر کر رہا ہوں ہمارے یہاں یہ ایک مذہب ہے اور اس کی جدت ہے یہ جو آج بیٹھ کے یورپ اور امریکہ ریلائز کر رہا ہے جس کو آپ کورٹ میریج وہاں پہ کہتے ہیں چودہ سو سال سے اسلام کے اندر نکاح جو ہے وہ ایک کانٹرائٹ ہے وہ ایک سیول نیچر میں کانٹرائٹ ہے جس میں ٹرمز دونوں دھلا دھلن رکھتے ہیں مجھے یہ رائٹ ہے مجھے آپ یہ چیزیں دیں گے وہ ایکسپٹ کرے گا کہ ہاں جی میں آپ کو ان شرطوں پر اپنے نکاح میں قبول کرتا ہوں یہ تو جدت تیزی ہے تو ایکنومک پروسپیریٹی میرا حق مہر کیا ہوگا مجھے ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈیوارس کلاق کا حق ہوگا کہ نہیں ہوگا مجھے الگ گھر میں رکھو گے کہ نہیں رکھو گے کہاں رکھو گے یہ تیرہ سال کی بچی فیصلہ کرے گی بیٹھ کے ایکنومک پروسپیریٹی کے حوالے سے یہ سب بھی آپ کے سامنے ہیں کہ جو لڑکا جس لڑکے نے یہ کاروائی کی ہے یہ ایک مجزم عظام کیا ہے اس کا اپنا ایکنومک بیکگراؤنڈ کیا ہے ہمیں کیا پتا یہ بعد میں رینسم ڈیمانڈ ہوتی یا بعد میں کسی اور سلسلے میں تاوان کی ایک سورشن اصول کیا جاتا یہ تو میڈیا کی مہربانی ہے کہ پولس ہرکتہ میں آئی اور ایک کیس رجسٹر ہوا اور آگے کروائی پڑی ہے ورنکہ ان کے ان خطرات کا ہمیں سامنا ظاہر ہوتا تو یہ تمام چرکی سے دیکھی جائیں گی مگر وہ سیول کورٹ کے سامنے ٹائل میں ڈیسائیڈ ہوگا اور وہ سیول کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نکا کی حیثیت کیا ہے قانون کے اندر فیلال اسلامباد کی ججمنٹ کے علاوہ لو میں ہمارے پارلیمنٹ سے پاس لے جانا لو کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آٹومیٹکلی نکا وائیڈ آبینش ہوگا مگر کیا وہ نکا پوشنیبل ہے وہ آپ کو جب نکا پانکی بیل ڈسنس ہوئیے وہاں پہ بھی بضاحت ہو گئی ہے اچھا یہ اب کیونکہ سی ڈی آئر کا خلاصہ پولیس نے خود کر دیا ہے اور ہم جو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے ہم اس کپیسٹی میں نہیں کر سکتے تھے چونکہ کل کو پولیس کی شکایت کرے گی کہ انیسٹیگیشن میں حسن آ سکتا ہے چونکہ اب وہ خود بتا رہے ہیں کہ وہ ملزم گراچی میں تھا تو میں آپ کو یہ بھی وضاحت کر دوں پورے وضوک کے ساتھ کہ پندرہ تاریخ کو ملزم سفر شروع کرتا ہے پنجاب سے اور واقعے کے آدھے گھنٹے بعد جو ملزم کی لوکیشن ہے وہ میڈک آدمی ساتھ کے گھر سے ستائیس منٹ کے فاصلے پر ہی ہے اور پھر وہاں سے سولہ تاریخ کو وہ سفر تہہ کرتا ہے پنجاب کی طرف اور سترہ تاریخ کو جب رات بارہ بجے ہو جاتی ہے اور سترہ کی صبح شروع ہو جاتی ہے تو وہ بھاون اگر پہنچتا ہے اس پہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ یہ نکاح کیا واقعی لاہر میں ہوا ہے یا یہ کسی اور شہر میں ہوا ہے یہ کس نے حالات میں ہوا ہے کس حالات میں نہیں ہوا ہے یہ تمام تر چیزیں سسپیشن ہیں یہ تمام تر چیزیں انڈر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یہ تمام تر حقائق سامنے آنے چاہیے جو پہلے دیں آ جانے چاہیے تھے جو میل چیز تھی کہ کرائم کے ٹائم پر ملزم کہاں تھا وہ آج ایک پبلک پروکرس کورٹ میں جو پورٹ میں جمع ہوئی ہے پولیس نے بتا دیا کچھ حقائق ہم جانتے تھے آج سے نہیں اس مہینے کے شروع سے جانتے تھے ہم نے اگر خاموشی رکھی اس باپ نے اگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا تاکہ پولیس کو یہ ایکسکیوز نہ ملے کہ جی آپ ہمارا کیس خراب کر رہے ہیں جس کیس کو پولیس خود خراب کرنا چاری تھی ہم نے انویسٹیگیٹیف پروسیڈنز کا پاس رکھا آج جب خود یہ انکشاف ہوا ہے تو یہ مزید حقائق میں آپ سے شیئر کرنے کی پوزیشن میں ہوں اور میں آپ کے توسط سے گزارش کر رہا ہوں کہ صوبے کے سب سے بڑے پولیس کے عددار سے ہم منسٹری سے بھی کہ خدا کے واسطے ایک فیر ان پروپر انویسٹیگیشن کریے ایک کورے کاغذ کے اوپر شروع سے ایک فریش مائنڈ کے ساتھ مائنڈ اپلائی کرتے ہوئے اس کیس کے تمام نظموں کو کیفے کردار پر پہنچائیں ہم نہیں جاتے کہ یہ خبر اس بچی کا نام میڈیا میں روز پڑھا جائے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس بچی کا پورا مستقبل اس کے سامنے ہے مگر چونکہ بیروکرائٹک پریشر اتنا ہے کہ پھر انویسٹیگیشن نہ ہو ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم میڈیا کے پاس بار بار آئیں اور عوام کے لیے تمام حقائق رکھیں تاکہ عوام کسی شک و شبے اور بس قصے کا شکار نہ اور ان کو پتا ہو کہ حقائق اس مام لے کے کیا ہیں تو ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں مگر ہم میں ٹرسٹ کروں گا کہ پولیس صحیح سیکشنز کا اطلاق کرے گی بیستاری کو پروپر چلان جمع کرے گی اور فوری سے پہلے وہ بازیاب کرے گی بچی کو سیف کسٹڈی میں لے گی اور ملزم کو گرفتار کر کے سلاحوں کے پیچھے اور جو جو فسیلیٹیٹرز ہیں اور اگر شبیر بابر سلیم صاحب کی رپورٹ کے مطابق کراچی میں ہیں تو وہ بھی کٹڈیپنگ کا مرکزی مسلم ہے وہ سے فسیلیٹیٹر نہیں رہتا ہے دیکھئے جی پولیس میں سیاسی دباؤ کیسز میں ہوتا ہے ان کیسز کے حوالے سے کچھ ایسے بھی کیسز جن میں انہیں انہیں انوالڈ رہا ہوں جاں پہ میں الیک سے پریس کانفیس کرتا ہوں ہم نے یہاں تک حکومت کا سندھ حکومت کا نام نہیں لیا وہ ہماری شکایت ضرور یہ تھی کہ سندھ حکومت کے جو وقیل تھے صاحب کا اٹرنی جنرل صاحب انہوں نے کوٹ میں موقع سختیار کیا تھا کہ کٹڈیپنگ کا کیس نہیں بنتا تو بس وجہ سے ایک پریشر تو تھا کہ حکومت ایک موقع سختیار کر چکی ہے اور اس کیس کے چلتے ہوئے چونکہ تیس مئی کو صاحب کا آئی جی صاحب کو اپنے عوجے سے برطرف کیا تو پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر کیس جھوٹا ثابت ہوتا تو پولیس سرخرو ہوتی کہ ہم نے تو خامہ خامہ برطرف کیا تھا ایکشن لیا اپنے لیسے بہتر سمجھتے ہیں کہ نہیں مگر خدا رہا اس چیز میں سمجھئے یہ کوئی مہدی صاحب کی یا کسی آفسر کی جنرل نہیں ہے یہ بچوں کے ویل فیر کا یہ ایک دعا کی نہیں تمام بچوں کا معاملہ ہے اس انسیڈنٹ کے ذریعے آپ جو پریسیڈنٹ بنا رہے ہیں اور جو یوٹیوب کے ذریعے میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں کیا صرف بیس سال کے لڑکے یا اکیس سال کے لڑکے یہ ویڈیوز دیکھ کے متاثر ہو رہے ہیں کیا کچھ چالیس سال کا بندہ نہیں متاثر ہو سکتا کہ میں نے تو بس یہ ثابت کرنا ہے نا کہ بچی اپنی مرضی سے گھر سے باہر نکل کے لہور پہنچ گی اور میں نے نکاح کر لیا تو سی ڈی آر تو پولیس ویسی چھپا لے گی نکاح پہ تو میں ویسی اٹھارہ لکھ دوں گا اور چار پانچ لوگ یوٹیوب پہ ویسی مل جائیں گے میری کہانی مشہور کرنے کے لیے تو ہم یہ ایک ٹرائم کرنا شروع کر دیں اور اس کو ہم کرنا شروع کر دیں یہ تمام لوگوں کے لیے کنسرن ہے اور اگین یہ جو ہے نا کم عمری کی شادی اور اس کے اوپر نکاح اور پھر ایک بات آتی ہے کہ جی آپ نکاح جو ہے وہ مشکل بنا رہے ہیں تو دیکھیں اگر کوئی انسان بلکل شرعی پہلوں کے حوالے سے ایک ڈیو فارم کرتا ہے تو اس کی انٹیگریٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ پھر پوری شریعت کے حوالے سے پوری بات بیان کریں شریعت میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ جی ولی کی ضرورت نہیں ہے مغویہ کا نکاح اگواکار سے ہو جائے ہم اگوا اور اگوا کو چھپانے کے لیے چائنڈ میریج لوگ کی بات کر رہے ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے کہ جہاں والدین ولی سرپرست شامل ہو چائنڈ میریج میں اس کے لیے آپ ایس او پیز درکار الگ سے ترتیب دے دیجئے اس کے لیے آپ الگ سے قانون کے اندر وزاد کیجئے ان کی سزائیں کیا ہوں گی مگر یہ ایک ایک ایکسپشنل کیسز ہیں جہاں بچی اپنے کسی بھی سگے کے ساتھ جس گھر میں پلی بڑیے کسی رشتہ دار کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں جو لوگ اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں ان کے مرون ملت ہے اور اس حیثیت میں آپ کہنے کے نکاح قبول کر لیا جائے تو کل کو آپ کو اگر یہ دلائل دیے جائیں اور یہ سوال اٹھتا ہے کیا اگر اس صوبے کے کسی وی آئی پی کی گھر کی یہ بچی ہوتی میری اپنے گھر کی یہ بچی ہوتی گیون دا خیٹ کیجئے ہم ایک وقیل ہے ہماری ایک سوشل موبیلیٹی ہے یا کسی بڑے صحافی کے گھر کی بچی ہوتی آپ دل پہ آتھ رکھ کے بتائیں یہ سی ڈی آر آنے میں دھائی مہینے لگتے یہ ایک گھنٹے کا کام ہے ہمارے داروں کے لیے یہ سی ڈی آر آنے میں دھائی گھنٹے لگتے کیا ہے سستی کی وجہ آئی ایچ ایڈی آر روڈ کے اوپر پولیس ہیڈکورٹرز ہے تمام طرح دوستوں سے درخواست ہے پوچھے جا کے دھائی مہینے کیوں لگے ہیں میڈیکل بورٹ تو چلے وہ بول دیں گے وہ بورٹ پر پر سبجیوڈیس سا بورٹ نے آرڈر کیا تب جا کے ہوا مگر یہ سی ڈی آر کا انکشاف آج کی ہو رہا ہے کہ جی لڑکا کراچی میں ہے دھائی مہینے پہلے کیوں نہیں کیا گیا اور کسی ڈی آئی پی کے گھر کا بچہ ہوتا لڑکا ہوتا یا لڑکی ہوتی ایک گھنٹے کے اندر رپورٹ ہوتی کون لوگ تھا اور کتنے لوگ اٹھا کے لے کے گا اور کان سے انہوں نے برامت کیا گیا ہے یہ جو ہم روتے پٹتے رہتے ہیں نا کبھی غریبوں کے گھر گر رہے ہیں بارشیں ہوئی ہیں چھے اگر گر گیا ہے کجر نالا رنگی نالا محمود آباد نالا ڈوب پھر بھی رہے کراچی تو کیا وہی قبضہ تھا جو آپ نے گرانا تھا صرف وہاں پہ نالوں کا قبضہ ہوا ہوا ہے کیا آپ نے ملیر ردی کا امیروں کا گھر بنا کے نہیں بند گیا ہوا مو آج سے زیادہ ڈی ایچ ایوانی بنا ہوا جو آپ نے وہ مو بند گیا ہوا ہے تو کرمنل گیس ہو شہر کا نظام ہو شہر کو چلانا ہو یا مجرم کو پکڑنا ہو ہر جگہ وی آئی پی کلاس اور ہر جگہ غریب کلاس یہ کینسل کب ختم کریں گے معاشرے سے آپ